بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے سست جنرل انگلیش کے ساتھ ساتھ پی ایس ٹی بھی چل رہا ہے پی ایس ٹی پاکستان سٹیڈی میٹرک یہ بھی چل رہا اور اس کا پارٹ جو ہے وہ اب ہم ٹوئنٹی سیون کرنے جا رہے ہیں اس لئے پارٹ جنہوں نے نہیں دیکھیں وہ لازمی دیکھنا ہے اسلامیات بھی شروع کرتے ہیں سندھی بھی شروع کرتے ہیں اور دو بھی شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو سائنس کے ٹیگری والے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو انشاءاللہ اسی طرح کی شورٹ ویڈیوز جو ہے ٹو دا پوائنٹ ہم سائنس کی بھی بنائیں گے ڈیزرٹس کوسٹل ایری آز اب ان کو بھی ذرا دیکھنے پہلے ڈیزرٹس کو دیکھنا سسٹی کی پلیلسٹ بنی ہوئی ہے ساری ویڈیوز وہاں پر ٹھیک ہے نیچے اسی ویڈیو کی نیچے آپ دیکھیں لوگو بنا ہوئے کلک کریں پیج کھل جائے گا پلیلسٹ کا اپشن ہے پلیلسٹ پہ کلک کریں پلیلسٹ پوری بنی ہے ساری ویڈیوز وہاں پر ہے اچھا پاکستان کے ڈیزرٹس جو ہے ان کے حوالے سے معلومات لے لیں پاکستان کا جو میپ ہے بار بار یہ بناتا ہوں اس طرح کا میپ ہے پاکستان کا نورت ہے ساؤتھ ہے ایسٹ ہے اور بیسٹ ہے یہ جو پورشن لگتا ہے پاکستان کا یہ کون سا ساؤتھ اور ایسٹ اس پورشن میں ڈیزرٹس ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ پر بھی ہیں لیکن موسٹلی ویسٹ والی سائیڈ پر بھی ہیں لیکن موسٹلی جو ہے ساؤتھ اور ایسٹ ہیں تو یہاں پر کون کون سی ہماری پرس جگہ ہیں ساؤتھ اور ایسٹ پاکستان کے اس ڈیریکشن میں نوٹ کرلیں ذہنشین کرلیں questions ہوں گے آخر میں ٹھیک ہے بھائی low rainfall ہوتی ہے some areas کچھ areas جو ہیں اب ہم سوچتے ہیں کہ ڈیزرٹ ہے تو وہاں پر ریت وغیر روٹری ہوگی ایسی بات نہیں ہے کچھ ڈیزرٹس ایسے ہیں جو کہ some areas ایسے ہیں جو کہ planes ہیں میدان آپ کو نظر آئیں گے لیکن ان کو بھی ڈیزرٹس ہی consider کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیزرٹ یا semi ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی کون کون سے خاص خاص ان میں ڈیزرٹس ہیں ان کے نام میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سائیڈ میں کیونکہ یہی سے پھر آگے مزید ان کے اوپر بات ہوگی third ڈیزرٹ ہے third ڈیزرٹ ہے چولستان ڈیزرٹ ہے اور کون کون سے ڈیزرٹس ہیں تھر اینڈ نارا ڈیزرٹ ہے تھر ایک تھل ہے ایک تھر ہے تھر اینڈ نارا ڈیزرٹس ہیں اور نمبر فور پہ ہمارے پاس ہے چاغی چاغی اینڈ خاران ڈیزرٹ چاغی اینڈ خاران ڈیزرٹس ہیں ٹھیک ہے بھئی پہلا ہمارے پاس کیا ہے third ڈیزرٹ اس کے حوالے سے معلومات دیکھیں third ڈیزرٹ پہلا ڈیزرٹ یہ ہے اس کے حوالے سے کیا معلومات ہے اس کی location سب سے پہلے پاکستان کے کونسی direction تھی east اور west کے درمیان ٹھیک ہے یہ میں اب ذرا ذہن میں رکھا کریں یہ north ہے south ہے east ہے اور west ہے اس east اور south portion کے درمیان یہ موجود ہیں خاص باتیں کیا ہیں اس کی location لیکن کس جگہ پر اب تھل کو دیکھیں یہ پنجاب میں آتا ہے پنجاب میں آتا ہے اور پنجاب کے کون کون سے شہر اس میں پڑھتے ہیں میاں والی میاں والی ہے مظفر گڑھ ہے مظفر گڑھ مظفر گڑھ ہے ڈی جی خان ڈی جی خان ڈی جی خان ڈیرہ غازی خان اچھا most area جو ہے وہ لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو irrigation بھی ہوتی یہاں پر irrigation مطلب canal system کے ذریعے یہاں پانی پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون پانی پہنچاتا ہے ٹھیک ہے بھئی اس کے تقریباً three upon four part یعنی کہ تین چوتھائی جس کو ہم کہتے ہیں seventy four parts جو ہے یہاں پر huge بہت بڑے بڑے جو ہے وہ سینڈ ڈیونز ہیں سینڈ ڈیونز ہیں مطلب ٹیلے ہوتے ہیں ٹیلے وہ موجود ہیں ٹھیک ہے بھئی question answer کی طرف چلیں اب نشین ہے کچھ چلو نیچے description میں جوابات موجود ہیں جہاں more لکھا ہوا ہے نا وہاں پر ٹھیک ہے تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے آپ مجھے بتا دیجئے پہلا سوال پاکستان کی کس سمت میں desert موجود ہیں کس direction میں desert جو ہیں وہ موجود ہیں پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے ٹھیک ہے کچھ plane areas کو جو ہے ان کو بھی ہم deserts کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک خاص نام ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اگر یاد کریں گے تو ذہن میں آ جائے گا وہ بتا دیں وہ کیا کہا جاتا ہے کچھ plane areas بھی ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاکستان میں جو deserts ہیں وہ چار category میں divide ہیں آپ ان کے نام بتا دیجئے بھئی یہ بھی تو پتا ہونے چاہیے نا آپ کو ٹھیک ہے ان چار میں سے ایک جو desert ہے جو تھل ہے اس کی مجھے آپ location بتا دیں کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کے کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے کس صوبے میں یہ تھل desert آتا ہے پانچوہ سوال بھی اسی سے related ہے کہ پنجاب کے کون کون سے شہروں کو یہ cover کرتا ہے اور چھتا سوال بھی میرا تھل desert سے یہ ہے کہ کتنا شیئر جو ہے اس کا بنتا ہے کتنا حصہ اس desert کا جو ہے وہ صرف بڑے بڑے sand dunes پہ مشتمل ہے یہ بھی مجھے بتا دیجئے اور ساتھوں اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ اسی desert میں تھل desert میں پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے ٹھیک ہے پانی بھی پہنچایا جاتا ہے لوگ تو رہتے ہیں نا صرف خالی زمین تو نہیں ہے نا تھوڑی آبادی کم ہے لیکن ہیں تو صحیح لوگ تو کس دریا سے نہرے نکال کے اس کو irrigیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا نو لائک نو سبسکرائب آن لی شیئر موسیقی